بسم اللہ الرحمن الرحیم تاٹیو بچو بچوز عبد المجید آنگر یو پی ایس لشٹیال پیٹھن ساتویں جماعت کا اردو برزہامہ ہمارا ٹاپک ہے آج اس کا ہم دوسرا سبق دوسرا پارے گاب برزہامہ کام پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں بہت سے تینوں سے بہت بیمار تھا مجھے دایاں بازو نکلا تھا بیمار تھا میں اس کے وجہ سے میں نے جولیس آئے تھے اس کے بعد اب آج میں آپ کو پھر لیسن دینا شروع کرتا ہوں اس جگہ پر جو آثار ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں یعنی برزہامہ اس جگہ پر ہمیں یہ آثار نشانے نمونی ملتے ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کے لوگ کیسی زندگی گزارتے تھے اور وہ کس طرح کے گھروں میں رہتے تھے ان کے گھرے لوگ استعمال کی چیزیں کیسی ہوتی تھے اور ان کے گھرے لوگ کی چیزیں جو گھروں میں روز مرا ہماری طرف وہ استعمال کر دے تھے وہ کیسی تھے آثار قدیمہ کے علم نے اس قدیم بچتی کی تحذیب کے بارے میں اہم معلومات فرام کیے ہیں آثار ہو گئی نشانہ قدیمہ پرانی تو آثار قدیمہ کے علم نے آثار قدیمہ کی جانکاروں نے اس قدیم بچتی کی تحذیب کے بارے میں ہمیں اہم معلومات فرام کی ہیں برزہمہ کی یہ قدیم تحذیب پتر کے زمانے کی تحذیب تصور کی جاتی ہے اور جو یہ برزہمہ کی یہ قدیم تحذیب یا یہ قدیم بچتی یہ پتر کے زمانے کی تحذیب تحذیب تصور کی جاتی ہے یہ مانی جاتی ہے ماہرین نے اس تحضیب کے چار عدوار یا زمانے متعین کیے ہیں اور ماہرین ہو گئے وہ لوگ جو علم میں آزاری قریمہ جاننے والے ہیں عالم لوگ ہیں جو اس کی تحقیقات کرتے ہیں اس تحضیب کے انہوں نے چار دور متعین یا زمانے متعین کیے ہیں مقرر کیے ہیں برزہمہ کے باشندے شروع میں گڑے نمہ گاروں میں گزر بزر کرتے تھے برزہمہ کے رہنے والے لوگ شروع میں گڑے نمہ گاروں میں گزر بزر کرتے تھے یعنی گاروں اور گفوں میں وہ زندگی گزارتے تھے یہاں جو گڑے دریافت ہوئے ہیں برزہمہ میں جو گڑے دریافت ہوئے ہیں وہ تین سے چار میٹر گہرے وہ تین یا چار میٹر گہرے اور چار سے پانچ میٹر چوڑے ہیں چار سے پانچ میٹر وہ چوڑے تھے ان گڑوں کو نوکے لے پتھروں سے کھوڑا گیا ہے ان گڑوں کو نوکے لے پتھروں سے جیسے آج ہم کودال بیل چیوہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس زمانے میں انہوں نے ان نوکے لے پتھروں کو ایسے احتیار بنائے ان سے اس زمین کو کھوڑا ہے ان کے دہانے نسبتاً تنگ ہیں اور ان کے جو دہانے تھے وہ نسبتاً بہت تنگ تھے بعض گڑوں میں دیوار کے ساتھ زینے بنی ہوئی تھے بعض گڑوں میں دیوار کے ساتھ زینے یعنی سیڑیاں بنی ہوئی تھیں جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے جن کے ذریعے سے لوگ ان میں اتر جاتے تھے باقے ہم کال انشاءاللہ پڑھیں گے موسیقی